مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں جی جنازے کی نماز کا پورا طریقہ بیان فرما دیں امام اور مقتدی کیا کرے نیز بالغ اور نابالغ کے جنازے میں کیا فرق ہے مولا شیخ مہاراشتر بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے نماز جنازہ میں چار تکبیر فرض ہیں یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا یہ بھی اللہ اکبر کہے جب امام نے تیسی دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسی دفعہ کہے امام جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے اور امام جب سلام پھیر دے تو یہ بھی سلام پھیر دے تو یہ جنازہ ہو گیا چاہے کوئی بھی دعا نہ پڑی جائے فرض ادا ہو جاتا ہے البتہ طریقہ یہ نہیں ہے مسنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ سنہ پڑھیں یعنی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیرک اس میں بعض لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں وجلہ سناؤکا تو یہ وجلہ سناؤکا کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے وہی سنہ پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد دروش شریف ہے وہی دروش شریف جو دروش ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں ایک مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میہتنا و شاہینا یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعایں آئی ہیں ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے بہت ساری دعایں بڑی اچھی دعایں تو کم از کم دو چار دعایں تو وہ یاد کر لینی چاہیے تو وہ دعایں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی سور فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے یہی احناف کا اور دوسرے آئیمہ کا اختلاف ہے وہ سور فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرات کے سمجھتے ہیں جبکہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے تو اس طرح اس میں سور فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے بطور تلاوت کے بطور قرات کے نہیں پڑھی جا سکتی